ایک آٹھ نو سال کا بچہ میدانے کربلا میں چھوٹی سی تلوار لے کر بھاگ رہا تھا حسین نے فرمایا کہ یہ کس کا بچہ ہے جو میدانے کربلا میں بھاگ رہا ہے اسے روکو وہی سے فطرت نے آواز دی حسین ایک آٹھ نو سال کا بچہ بھاگ رہا ہے تم اسے بچانے کی آواز دے رہے ہو لیکن کل جب تمہاری سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے حسین تو کوئی بچانے کی آواز دینے والا نہیں ہوگا حسین نے اس بچے کو بھلایا فرمایا بیٹا کہاں جا رہا ہے وہ بچہ کہتا ہے آقا حسین کی عظمت پہ جان دینے جا رہا ہوں کہا کس لیے کہاں جا رہا ہے بولا میدانے کربلا میں جا رہا ہوں کہا کس لیے جا رہا ہے بولا حسین کی عظمت پہ جان دینے جا رہا ہوں کہا کس نے تجھے بھیجا ہے کہا میری ماں نے مجھے سجا کر بھیجا ہے کہا بیٹا تو کس کا لال ہے وہ بچہ کہتا ہے میرے آقا بتا دوں میں کس کا لال ہوں حسین فرماتے ہیں ہاں میرے بیٹا بتا دے تو کس کا لال ہے وہ بچہ کہتا ہے اے میرے آقا حسین یہ جس مسلم کی گردن آپ کے ظانو پہ پڑی ہوئی ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں میرے باپ کی روح مجھ سے پگار کر کہہ رہی ہے اے بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کیا کرے گا ارے جاں محمد اور آل محمد پہ قربان ہو جا اے بچہ میدان کربلہ جیسے ہی وہ بچہ میدان کربلہ میں پہنچا عمر ابن سعد نے کہا ارے بچے تو بہت چھوٹا ہے اتنے پڑے لشکر سے مقابلہ کیسے کرے گا ارے جا خیمے میں آرام کر تیری عمر ابھی دودھ پینے کی ہے تیری عمر ابھی خیمے میں جا کر کہ ماں کی باہوں میں سونے کی ہے ارے تیری عمر بہت کم ہے تو جا اور اپنے خیمے میں جا کر کہ آرام کر تو تلواروں کو دیکھ کر دھر جائے گا تو نیزوں کو دیکھ کر سہم جائے گا تیری اندر اتنی قوت کہاں سے آگئی تو وہ بچہ کہتا ہے ارے میں علی کے در کا غلام ہوں میں حسین کا وفادار سپاہی ہوں میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن حسین کی عظمت پر تمہارے تیر پہنچنے نہیں دوں گا میں اپنا ساتھ تو دے سکتا ہوں مگر حسین تک تمہاری تلواریں جانے نہیں دوں گا وہ بچہ کہتا ہے ارے تجھے علی کی بہادری کا اندازہ نہیں ہے تجھے علی کی سجاعت کا اندازہ نہیں ہے اے عمر ابن ساتھ ہمارے بچپنے کو مت دیکھ ہماری کم سنی کو مت دیکھ ہماری کم عمری کو مت دیکھ ہماری کم سنی کو مت دیکھ اگر دیکھنا ہے تو ہمارے جذبے کو دیکھ دیکھنا ہے تو ہمارے شعب کے سہادہ کو دیکھ دیکھنا ہے تو ہماری اندازہ جہاد کو دیکھ دیکھنا ہے تو ہماری شجاعت کو دیکھ وہ بچہ مناہ دانے کربلا میں ان ظالم یزیدیوں سے یہی کہہ رہا تھا اے ظالم یزیدیوں جو جان مانگو گے تو جان دیں گے جو مال مانگو گے تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال اللہ اللہ میدانِ کربلا کو آپ دیکھئے ہر ظلم میدانِ کربلا میں ملے گا مستقبل کا ظلم بھی میدانِ کربلا میں ملے گا حال کا ظلم بھی میدانِ کربلا میں ملے گا ماضی کا ظلم بھی میدانِ کربلا میں ملے گا فیرونی تیبر بھی کربلا میں ملے گا نمرودی تیبر بھی کربلا میں ملے گا امیہ کا تیبرِ کفر بھی کربلا کے میدان میں ملے گا ابو جہلی تیبر بھی کربلا میں ملے گا ابو لہبی تیبر بھی کربلا میں ملے گا امیہ کا تیبرِ کفر بھی کربلا کے میدان میں ملے گا مگر جہاں یہ سارے کفر و شرک کے سارے تیبر مل رہے ہیں وہیں صبر و رضا کا بھی ہر تیبر تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گا ایوب علیہ السلام کا سبر بھی کربلا میں ملے گا یاکوب کی سجاعت بھی میدان کربلا میں ملے گی حضرت یوسف کا حسن بھی میدان کربلا میں ملے گا حضرت اسحاق کی رضا بھی کربلا کے میدان میں ملے گی حضرت ابراہیم کی خلط بھی میدان کربلا میں ملے گی حضرت اسماعیل کی قربانی بھی میدان کربلا میں ملے گی حضرت موسیٰ کا جلال بھی کربلا کے میدان میں ملے گا حضرت سلیمان کی بادشاہت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی حضرت دعوت کی خلافت بھی میدان کربلا میں ملے گی حضرت حارول کی فصاحت و بلاقت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی حضرت عیسیٰ کا جمال بھی کربلا کے میدان میں ملے گا میرے آتا کی عظمت بھی میدان کربلا میں ملے گی صدیق کی صداقت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی فاروق کی عدالت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی عثمان کی سخابت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی علی کی شجاعت بھی میدان کربلا میں ملے گی سب کو سمیٹ دو تو تاریخِ کربلا سبر و رزا کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے سب کو سمیٹ دو تو حسین بن کر تاریخِ کربلا سبر و رزا کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے علی کو فاتحیں подر و حنین کہتے ہیں حسن کو سبتِ شہِ مشرقین کہتے ہیں اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے ابباز کمالِ سبر و رزا کو حسین کہتے ہیں آئے ہی بابا سبان اللہ